اور دیش کے کئی راجیوں میں جاتا ہوا مانسون ایک بار پھر سے سکری ہو گیا ہے دلی سے لے کر کیرل اور عروناچل پردیش سمیت مدھ پردیش اور راجستان یو پی میں زبردست بارش ہو رہی ہے گرمی اور بھیچن امت سے بھلے ہی رات ملی ہے لیکن بارش سے کئی زلوں میں حالات بگڑ گئے ہیں آپ کو ہم پانچ تصویریں دکھاتے ہیں الگ الگ جگہوں کی کس طریقے سے حالات بگڑ رہے ہیں یو پی کی ہم بات کریں جہاں پر مراد آباد میں استحتیاں بڑی گڑ بڑ نظر آ رہی ہیں وہی کچھ اور ظلے ہیں جہاں پر استحتیاں بہت گڑ بڑ ہیں گھروں میں پانی گز گیا دیکھئے پانچ تصویریں آپ کے سامنے ہیں مراد آباد کی ہے راجستان کے دھولپور کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سلک پر سہلاب ہے حیدر آباد کے تلنگانہ میں بھی یہی استحتیاں حیدر آباد تلنگانہ میں اور پانی میں فسی گاڑیاں تو تلنگانہ کے حیدر آباد کی آپ تصویر دیکھئے مطورہ میں کیا حالات ہیں اس کی آپ دیکھئے تصویر فصلوں کو نقصان ہوا ہے فیروز آباد میں بھی حالات ایسے ہیں تو ستمبر میں جس طریقے سے مونسون جاتے جاتے مشکل بن رہا ہے دیش کے الگ الگ راتیوں کے ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے تصویر ہے یو پی کے مراد آباد کی دوسری تصویر ہے راجستان کے دھولپور کی تیسری تصویر ہے تلنگانہ کے حیدر آباد کی چوتھی تصویر مطورہ اور پانچویں تصویر فیروز آباد کی ہے اور وہیں اتر پردیش کے مراد آباد میں کل سے ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے شہر کے زیادہ تر حصوں میں جل بھراف کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے شہر کا ڈرینیج سسٹم پوری طریقے سے جواب دی چکا ہے سڑکو پر پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کو آگا جاہی میں خاصا پریشانیاں ہو رہی ہے اور ایسے میں بھاری بارش کی وجہ سے ریلوے سٹیشن پر ٹریک کے بیچ پانی بھر جانے سے ریلوے لائن بھی پوری طرح پانی میں ڈوب گئی ہے دیکھیں تصویریں کس طریقے سے جل بھراف دیکھنے کو ملنا ہے سڑکو پر اور آپ دیکھیں گاڑیاں یہاں پر ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہیں لوگوں کو گاڑیوں کو دھککا مارنے کو مشبور ہے اور ساتھ ہی ریلوے ٹریک پر بھی ٹرینوں کو رد کرنا پڑا ہے اتنا زیادہ پانی وہاں پر بھر گیا یہ تصویر آپ کو ایکسکلوسیو ہم دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کی مشکلیں بڑھتی ہوئیں حالانکہ بھیشن گرمی سے لوگوں کو راحت ملی لیکن اس طریقے سے مشکلات سے بھی دو چار لوگوں کو ہونا پڑ رہا کہ آواجہی کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کا سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ بارش سے بارٹ جیسے حالات یہ دیکھیں لوگوں کے گھروں کے باہر گلیوں میں سڑ کو پر صرف پانی ہی پانی آپ کو دکھائی دے گا کئی ٹرینیں یہ کہا جا رہا ہے مرادعباد میں جو رد کر دی گئی ہیں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ریلوے نے کئی ٹرینوں کو رد کیا کیونکہ ریلوے ٹریک پورا پانی پانی ہے یوپی کے کئی شہروں میں بھارے بارش لخنوں میں بھی بارش کی وجہ سے سکول بند کر دیے گئے ہیں بارش کی وجہ سے سبھی سکول بند کیے گئے ہیں یوپی کے کئی شہر جہاں پر اس وقت بارش کا دور لگاتار جاری ہے راجتانی لخنوں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ بارش کی وجہ سے سکول یہاں پر بند کر دیے گئے ہیں اور ایک دن کے لیے چھٹی گوشت کر دی گئی ہے ایک دن اسکولوں میں چھٹی رہے گی اب کاش رہے گا لگاتار بارش اور بارش کے بعد دیکھیں آپ راجتانی لخنوں کی بھی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بارش کے بعد سڑکیں لبا لب پانی سے بھری ہوئی ہیں لائٹ جلا کر کے گاڑیاں رنگتی ہوئی سڑکوں پر چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہر ایک حصے میں راجتانی لخنوں کی زوردار بارش اور اس کے بعد جل بھرات کی سمسیاں لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے بھیشن گرمی اور اس کے بعد یہ جو مونسون کے جاتے جاتے بارش ہوئی ہے اس سے تھوڑی سی رہت لیکن مشکلیں بھی لوگوں کے سامنے اس طرح سے کھڑی ہو گئی ہے تو یہ تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور سوال ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کرنے کے کیا جاتے ہیں مونسون سے پہلے آخر وہ دھاراشائی ہو جاتے ہیں یا پھر ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کرنے کا پیسہ کہیں اور چلا جاتا ہے بڑی خبر راجستان کے دھولپور سے بھی ہے جہاں پر تین دن سے لگاتار بارش ہو رہی اور حالات بگڑ گئے ہیں شنیوار سے ہو رہی لگاتار بارش سے بازاروں میں پانی بھر گیا ہے دکان مکان ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے پاس کے چھتریہ تال کا پانی اوور فلو ہو کر آس پاس کی کالونی میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد حالات کیا بنیں آپ دیکھئے کہ پوری طریقے سے جو گھر ہیں جو بستیاں ہیں وہاں پر پانی بھر چکا ہے زندگی استویست ہو گئی ہے اور جو لوگ ہیں وہ اس پانی سے جوج رہے ہیں راجستان کے ایدھولپور میں بارش سے حالات بگڑ گئے ہیں شنیوار سے یہاں پر لگاتار بارش ہو رہی ہے دیکھئے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سڑکیں یہاں پر تالاو میں تبدیل ہو گئی ہیں آپ دیکھئے کس طریقے سے لوگوں کو آواجاہی میں ایک خاصہ پریشانی کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ جہاں پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے